بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے یہ شیر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے بھارت کے جنرل بپن راوت کہتے ہیں کہ بھارت اس وقت دھائی مورچے پر لڑنے کے لیے تیار ہے غرور میں مبتلا جنرل بپن راوت اس دھائی مورچے میں بات کر رہے ہیں ایک چین کی دو پاکستان کی اور آدھا انہوں نے سمجھا ہے نیپال کو جسے وہ دھائی مورچہ کہہ رہے ہیں یہ صورتحال اس وقت جہاں پاکستان کے لیے بہت اہم ہے جس میں ہم LOC کی صورتحال دیکھتے ہیں اس میں LAC کی صورتحال بھی بہت اہم ہے لداخ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر اور بھارت میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ اس لیے کر رہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج اپنی عسکری صورتحال کو طاقت کو بڑھا رہی ہے اور متنازع علاقے میں وہاں جہاں چین مسلسل اپنا حق ملکیت رکھتا ہے اس وقت وہ مہازارائی کی کیفیت پیدا کرنے کے بعد اسے آگے بڑھا رہی ہے چین نے بھارت کو اس صورتحال میں مو توڑ جواب دیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں میں کہ جب پانچ اگست کو بھارت نے متنازع قدم اٹھایا تھا اور ہمارے لیے کنسرن تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے تو بھارت کے سامنے چین کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا اور چین کے لیے کنسرن تھا کہ لداخ کی خصوصی حیثیت کو قتم کیا گیا ہے اس وقت معاملہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر کی طویل سرحدہ سے جانسن لائن کہتے ہیں یہ اٹھارہ سو ساٹھ سے چلا آ رہا تنازع ہے اور اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ وضع کی گئی تین اس کے حصے ہیں چین اس کے مغربی سیکٹر کو بالکل تسلیم نہیں کرتا پانچ اگست کو جب بھارت کے وزیر داخلہ عمیت شاہ نے بات کی تھی متنازع فیصلے کے حوالے سے علانات کیے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر کا حصہ ہے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہوئے وہ بھی اور اکسائی چند بھی یہ پورا بھارت کا حصہ ہے اور چین یہ کہتا ہے کہ اس پر ہمارا دعویٰ ہے اس وقت اس تمام صورتحال میں نیپال چین کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ بھارت کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے لداخ کی صورتحال پر چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں لیکن مذاکرات کے یہ دور چین اور بھارت کے درمیان ناکام رہے ہیں لائن اوف ایکچول کنٹرول اسے کہتے ہیں یہاں پر اس وقت کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس علاقے میں سڑک تعمیر کر رہا ہے پہاڑ ہیں یہ برفانی ریگستان ٹائپ کا علاقہ ہے اور یہاں پر بھارت ایک سڑک تعمیر کر رہا ہے اپنے عسکری عزائم کے ساتھ اور اس علاقے میں جو دھلانے ہیں انہیں فنگرز کا نام دیا جاتا ہے اور یہاں پر تقریباً ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ کلومیٹر اندر اب چین نے بھارت کو آ کر مو توڑ جواب دیا ہے بھارت کی یہ جو سڑک تعمیر کرنے کی کوشش ہے یہ ہے وادی گلوان میں اس علاقے میں چین کو فاقیت حاصل ہے چین نے یہاں پر اپنی جو ملٹری پریزنس ہے اس کو سٹرنٹھن کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں مگر بھارت اس وقت پورا زور لگا رہا ہے دوسری جانب یہ لڑائی ہے کیا یہ لڑائی ہے اس وقت اس اقتصادی کنٹرول کی جس میں چین کو بڑتری حاصل ہے مکمل فاقیت ہے اور چین میں جب کرونا وائرس کی وبانے پنجے گاڑے اور چین کی میشت جب وہان میں لاکڈاؤن ہوا اور اس کے پر سمٹے تو بھارتی ازائم جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اور بھارت نے یہ مہم چلائی کہ وہ چین کو ریپلیس کرے اس اقتصادی میدان میں اور چین کا متبادل بن کر اس خطے سے سامنے آئے اب اس صورتحال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے بھارت میں ایک بڑے مالیاتی ادارے میں دس فیصد حصص خریدے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت میں سلسلے میں ایک آرڈیننس جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے پاس ہوا ہے دیکھئے اس تمام صورتحال میں پانچ مئی کو جو صورتحال بگڑی ہے بہت جھڑپیں ہوئی ہیں چین اور بھارت کے درمیان اور ان جھڑپوں میں کچھ بھارتی فوجی جو ہیں وہ چین نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا اپنی حراست میں لے لیا کیونکہ بھارتی عسکری عزائم میں یہ فوجی جو تھے جہاں اس کشیدہ صورتحال میں لڑائی ہو رہی تھی یہ چین جہاں اندر آیا تھا اس سے آگے جا کر چینی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے بھارتی فوج کو بڑی حضیمت کا سامنا اٹھانا پڑا اور یہاں پر بھارتی فوج نے حضیمت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے میڈیا کو چپ کروایا انڈی ٹی وی نے یہ خبر دی کہ بھارتی فوج کے جوان اب چینی فوج کے قبضے میں ہیں اور ان کے سلسلے میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد سرکاری میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ there has been no detention of انڈیان soldiers at the china border we categorically deny this یہ انڈی ٹی وی نے جب خبر دی تھی انڈیان جوانز detained and later released by china in ladakh last week sources tell انڈی ٹی وی تو پھر اس کے بعد بھارت کے سرکاری میڈیا نے یہ کہا کہ we deny this it only hurts national interest when media outlets publish unsubstantiated news indian army spokesman colonel arman anand to so بھرپور انداز میں کر دینا اور ان کی announcement کی جگہ یقین دہا نہیں کرنا یہ شامل ہے ان کارروائیوں کی details اس طرح سے نہیں بتائی گئی اور ابھی بھی یہ سزا جو ہے وہ دی جا چکی ہے آج پاکستان پاکستان بھرپور کو مل رہا ہے یہ اناثر آپ easily انہیں single out کر سکتے ہیں یہ آپ کو میڈیا میں ملیں گے یہ آپ کو پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں ملیں گے یہ آپ کو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں ملیں گے اور یہ مسلسل آپ کو افواجے پاکستان کے خلاف اس صورتحال میں پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے کہ جس میں ہم اپنے جوانوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی وجہ سے انٹی اسٹابلشمنٹ ہیں تو یہ بہت دوری ہے لیکن اگر آپ انٹی اسٹابلشمنٹ ہونے کے چکر میں انٹی آرمی ہیں تو یہ ہماقت ہے اگر آپ انٹی اسٹابلشمنٹ ہیں تو یہ بہت دوری ہے لیکن انٹی اسٹابلشمنٹ ہونے کے چکر میں اگر آپ انٹی پاکستان ہیں تو یہ بوقوفی ہے اور ان تمام بوقوفوں کے لیے ہمیں انہیں شناخت میں رکھنا ہوگا ان کے پروپیگنڈے پر نظر رکھنی ہوگی اور ان کا جواب بھی دینا ہوگا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مسلسل غیر محسوس انداز میں اور کبھی کبھار کھلم کھلا کس طرح سے پاکستان کے مفادات کے خلاف اور جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے اسے لے کر نہ صرف یہ کہ آگے بڑھتے ہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے نظر آتے ہیں اپنی افواج کے خلاف اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات